ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بخیل متقی نہیں ہو سکتا کنجوس کبھی صاحبِ تقوی نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فیصلہ ہے لا تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون چوتھے پارے کی پہلی آیت خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کی بلندی تک نہیں پہت سکتے جب تک اس میں سے انفاق نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو میرے بچے سنیں میری بات عمل کرنے کی کوشش کریں آپ کی ٹی شرٹ پرانی ہو گئی کرتہ بہت دن سے ہم پہن رہے تھے تھک گئے پہنتے پہنتے پھٹا نہیں یہ پرابلم سب کے ساتھ ہے نا نہیں پھٹا ویسے ہی ہے کہاں تک پہنے کسی غریب کو دے دیا ٹھیک ہے اچھی بات لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ سمجھا آج کل ہر گھر میں تبرک بہت زیادہ آ رہا ہے کچھ کھایا جو بچا ہے وہ کسی کو دے دیا اچھی بات ہے ایسا کرنا چاہیے وہ ضائع ہو جائے رائے گاں ہو جائے اس کی بے حرمتی ہو اس سے بہتر ہے کسی اور کو دے دیا جائے بہتر ہے بہت اچھی بات لیکن قرآن کی آئیت جا کری حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اس میں سے انفاق کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو دیکھیں یہ بات ہم ہی آپ سے کہیں گے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں آپ اس کا مطلب سمجھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نیکی میں کسی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ پرانے کپڑے دینے سے کام نہیں چلے گا کیا سنوے ہوں جب کسی برانڈڈ شوروم میں جائیے سمجھ رہے ہیں خدا کے لئے بیدار ہوئیے برانڈڈ شوروم میں جائیے لباس خریدنے کے لئے عیدِ غدیر سے پہلے عید الفطر سے پہلے تیرہ رجب سے پہلے تیسری شابان سے پہلے کیا سنوے ہوں آپ گئے کچھ خریدنے کے لئے بہترین ٹی شیٹ پسند آئی سمجھ رہے ہیں بہترین ٹی شیٹ پسند آئی اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے دو اپنے لئے خریدی عید بلکل ویسی ہی اور خریدی کسی ایسے کو دے دی کہ جو اس کو خریدنے کے لائق نہیں ہیں ایک سلوات پڑھ دے بر بحمد و آلِ بحمد یا ہے ممہ ایک سلوات پڑھ دے بر بحمد و آلِ بحمد دیکھیں چھوپنا ہوئیے ایسا نعرہ لگائیے یا ایسی سلوات پڑھ دے کہ پتا چلے کہ یہاں بخیل نہیں بیٹھے ہیں دیکھیں میں موضوع سے آل ایک وال ایک نہیں ہوں میری بات سمجھے جو میں آرز کر رہا ہوں بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا اللہ اس میں بھی عجر عطا کر سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا لیکن حتی تنفقوں ممت و حبون کا مطلب کیا ہے کہ دل چوہرہ کی آیت بریانی کھا ہے مٹن خریدنے کے لیے گئے گھر کے ممبرز کے اعتبار سے بیٹھ جو بیٹا گھر کے ممبرز کے اعتبار سے ایک کلو کافی ہے جیب میں پیسے بھی ہیں کیا سننا یا سوا کلو خریدا دھائی سو گلام آر خرید لیا کیوں کب بریانی پکے تو اس پر کچھ غربہ کی طرف بھی چلی جائے اس وقت ہمارا دل چاہ رہا ہے پیزا آرڈر کیا اپنے بچوں کے لیے تو ایک غریب پڑوسی کے لیے بھی آرڈر کر دیا سلاوات پڑھے بار بحمد و آل بحمد اب مجھے کہنے ریجے میں کہوں گا ضرور یہ بات بہت توجہ آپ ادراد کی چاہتا ہوں اگر کوئی غریب مفلس جس کے پاس کچھ نہیں ہے مجلس کرے اور صرف تھنڈا بانی لوگوں کو پلا دے تو بی بی سیدہ اس کی مجلس کو قبول کریں گی کیا سننا ہے آپ لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کی شادی میں کرونوں خرچ کرے حسین کے نام پر چھوٹے چھوٹے بسکوٹ کے پائیکٹ باتے چھوٹے پی backyard چھوٹے پیدے کی شادی میں یکی ت superficial چھوٹے پیدے کی شادی میں موسیقی